اگر آپ چار گھنٹے کے بعد گاڑی کو کک نہیں مار رہے ہیں گاڑی کو سٹارٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے لئے وہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے وہ ایک گاڑی جو ہے ڈیڈ موڈ میں چلی جاتی ہے اور وہ بہت پریشان کرتی ہے اور گاڑی کو سٹارٹ کرنا پھر گاڑی کو پانچ منٹ ہارڈلی پانچ منٹ گاڑی کو سٹارٹ کر رکھنا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اس کے بینہ گاڑی کو ہم روڈ پہ چلائی نہیں پا رہے ہیں تو جائے شیرام دوستو جائے شیرام جائے شیرام میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو بہت برے حلات تھند سے بہت دور پار آپ دیکھ رہے ہیں وہ لائٹیں چل رہی ہیں یہ سب لوگ آگ کا سہرہ لے رہے ہیں آگ کا سہرہ لے رہے ہیں بینہ آگ کے یہاں پہ کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے یہاں کا رہنا لوگ بیٹھے بیٹھے اپنے گھروں میں جام ہو چکے ہیں تھند سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ حلات جلندر پنجاب کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جلندر پنجاب کے دکھا رہا ہوں دیکھو موسم ایک دم آپ کو کہیں آسمان میں کچھ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو آپ کی جہاں تک نظر پہنچے گی آپ کو بس دند کوہرہ اور تھندک نظری آئے گی تو جے شریرام دوستو میں لائیو اس لیے آیا تھا کہ آپ لوگوں کو سب کو اگاہ کروں کہ تھند سے آپ بچے رہیں اور تھند ہی اتنی جور دا تھند ہے کہ جس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے پورے شریر میں گرم کپڑے شرمانی کی کوئی بات نہیں ہے ڈبل ڈالو ٹپل ڈالو جیسے مرجی ہے اپنے شریر کو ڈھک کر لیں اگر آپ کو کسی کو تھوڑی بہت جھچک لگ رہی ہے تو آپ جرور پرانے کپڑے اندر اور نئے کپڑے باہر لگا لیں کوئی دکھنے کوئی شرمانے والی اس میں بات نہیں ہے لیکن تھنڈ سے بچیں دوستو تھنڈ سے بچیں تھنڈ بہت جوردار ہے بہت جوردار تھنڈ ہے پشو پکشی پکھرو یہ بھی تھنڈ سے بے حال ہوئے پڑے ہیں جانبروں کا بھی تھنڈ سے بہت برا حال ہوا پڑا ہے جائشیرام دوستو جائشیرام جائشیرام میں آپ کو یہ دکھا رہا تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سٹی یہ ہائیوے ہے جو مین ہائیوے ہے جلندر پنجاب سے ڈلی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کی حالات جائشیرام 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 دوستو جائشیرام یہ ہے پنجاب کا سوہانہ ہیریا یہ ہے پنجاب کا رنگلے پنجاب جائشیرام جائشیرام آپ دیکھ سکتے ہیں تو کتنا موسم نے لوگوں کا جینا تھوڑا سا کٹھن کر دیا ہے ممکن ہے ناممکن نہیں ہے اور تھوڑے دنوں میں موسم صاف ہونے بلا ہے گورانے والی کوئی اتنی بات نہیں ہے پھر بھی مین چنوتی ہے کہ اپنے آپ کو سیف رکھنا دیکھو ایک سامنے بہت بڑا پروجیکٹ ہے بہت بڑا پروجیکٹ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں جتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے شروع آئے پروجیکٹ یہاں سے کام چل رہا ہے پورا یہاں سے پروجیکٹ شروع آئے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہے ہائیوے تک کی یہ پروجیکٹ ہے ہائیوے تک کی یہ پروجیکٹ ہے وہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے وہاں پہ کچھ دنوں میں ہی یہاں بہت بڑا کچھ کھلنے والا ہے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا لیکن اب تھنڈ سے بچنا کمپلسری ہو گیا ہے تو دوستو اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ تھنڈ کا مقاولہ ڈٹ کے کریں وہ بھی جیسے بھی آپ کے پاس کپڑے ہیں گرم کپڑے ڈالیں شریر کو ڈک کے رکھیں آگ لکڑی جہاں بھی ملتی ہے جلائیں اور سیف لی آپ نے آپ کو سیف رکھیں تو جیشی رام 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 جیشی رام